ماہ شبان المعظم اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے تو ماہ شبان المعظم میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں پندرہ شبان تاکہ یہاں جب بھی آپ کو میری ویڈیو نظر آئے آپ اس دن سے ہی اس وظیفے کو شروع کر لیں تو پندرہ شبان کو جب آپ نے اس پر پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھنا ہے ویسے تو روز پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد اس دن آپ نے کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پیارے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آئے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتے ہیں صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابی کا یا نبی اللہ جب بھی آپ نے بسم اللہ شریف کے وظیفہ کا شروع کرنا ہے تو آپ نے کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں بڑے آرام آرام سے کریں یہ نہیں کہ تیدری کے ساتھ نہیں جتنا آپ آرام سے تنہائی میں بیٹھ کریں گے آپ کو اتنے ہی نوارت تجلیات ملے گی آپ کو اتنا ہی آپ کے اوپر لطف و کرم ہوگا کیونکہ اس میں اللہ کریم جللہ شانوں کے نام دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم یا رحمن الرحیم اللہ کے دو نام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم اللہ پاک کی ناموں میں سے آئے تو ٹھیک ہے تو جب آپ اللہ کی اکو رحمن الرحیم کہیں گے تو پھر میرا مالک آپ پر بہت زیادہ کرم ماضی فرمائے گا تو میں دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا ازوجل ماہ شبان المعظم کی برکت سے میرے مالک مولا ازوجل جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائی عطا فرمائے جن کا روزگار نہیں ان کو روزگار عطا فرمائے جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے جو لوگ اپنے بچی اور بچیوں کرشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ ان کے لئے بہتر ثواب عطا فرمائے اور جو لوگ گروں میں ہیں صفتالوں میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پر اللہ حاضر فضل و قرمتہ فرمائے اور جو لوگ دعاؤں کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کی دعاؤں کو قبول فرمائے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس مقصد کے لئے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ اولاد کا مقصد ہے چاہے وہ رزق کا مقصد ہے چاہے وہ مگرلو نچاکی کا مقصد ہے کوئی بھی مقصد ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے تصور اپنا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے جب بھی میری ویڈیو سنیں وہ تب سے لے کے تو پندرہ شبان تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ دودھے ابراہیمی پڑھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی تمام مشکل حل ہو جائیں گی چاہے روزگار کے بارے میں ہیں چاہے وہ کسی بھی بات اور جب پندرہ شبان اور معظم کی رات آ جائے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سو مرتبہ پڑھ کے دودھے پڑھ اول آخر پڑھ کے پھر آپ نے دو نفل پڑھنے حاجت کے حاجت صلاط اور حاجت کے دو نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ سے گرگر آ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے مالک مولا عز و جل میری فلان فلان حاجت ہے فلان فلان طلب ہے فلان فلان میرا کام ارکا ہوا ہے تو میرا مالک مولا یہ عطا فرما دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آپ کی تمام مشکلوں کو حل فرما دے گا تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ تھی کہ جب طلوع آفتاب کے وقت سورج نکلتا ہے تو سورج کی طرف روح کرے یعنی کچھلہ کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور تین سو بار دروش شریف پڑے اللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق عطا فمینگا جہاں اس کو گمان نہیں ہوگا تو روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر وہ بندہ میر و کبیر ہو جائے گا بڑا مالدار ہو جائے گا اللہ اسے مال بھی عطا کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے تو میں اس جقین کے ساتھ اپنی ویڈیو کے احتتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے درے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم